اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دے رہیے تو اسی طرح میں مذہب کے ریسرچ میں کامیاب ہوں اور میرے کو ایک آنکھوں میں نور آتا ہے جب بھی میں اچھا سوچتا ہوں اور پھر میرے کو ریلیٹڈ والی باتیں ملتی ہے جیسے میں کچھ دن پہلے ایک مثال دے رہو میں آپ کو کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ نفس نفس مطمئن کا میرے ڈیفنیشن کیوں نہیں چکرہ میں میرے مسس کو کہا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم اردو میں یا انگلیش میں ایسا ڈال کے ویب سائٹ پہ انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں دھون سکتے لیکن اتفاق سے مجھے یہی بات دو چار دن کے اندر ہی جمعہ کے خطبے میں انڈین خطیب تھے اور وہ بہت اچھی تاریخ سے انگلیش میں یہاں کیونکہ انگلیش میں خطبہ ہوتا ہے کافی آفریکن مسلم بھی آتے ہیں اور عربی مسلم اور پھر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے ہوتے ہیں تو انگلیش کے خوبے میں انہوں نے تینوں کا ڈیٹیل بتا دیا اور پھر ایک دفعہ میں سب بھی اس مربکل آ لے یہ کیونکہ آفریکن پڑھتے ہیں یہ جو ہے تلاوت اس کا جو ساتھ جو تریخے ہیں خوران کو تلاوت کرنے کے اس میں ایک تریخہ یہ ہے آفریکنس کا بسم اللہ حماری سب بھی اس مربکل آ لے پڑھتے ہیں میری خواہش بھی اسی دنے بچی نے جو ہے یہی وہ سب بھی اس مربکل آ لے یہ تلاوت کی میں جب کھولا تھا آہ ٹی وی تو پھر اشارہ بھی مل گیا اور میری خواہش بھی پوری ہو گئی اس طرح سے ہوتا ہے آنکھوں میں نور آتا یہ بھی صحیح ہے اور پھر میں جب میں بے سبرا ہو جاتا ہوں تو خود بخود ہزار دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے میرے اپنے نماز میں میں کیونکہ بے چین ہو کر کیونکہ میں انسان ہوں بے سبرا ہوں اور جو یہ دین کا کام کرنے والے دعوت کرنے والے کو جو دعوت دیتا ہے اس کو بہت سبر چاہیے اور یہی اشارہ اللہ تعالی مجھے نماز کے ذریعے سلا کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ والہ سر پڑھو یعنی سبر کرو یہ اشارہ میں مجھے بھوت ملتے ہیں لیکن اب کچھ عجیب سے اشارہ ملنے لگے خود بخود خوشی اندر سے پھوٹتی ہے میرے اندر صبح سے شام تک ایسا ہوتا ہے اور پھر اللہ جانتا ہے کل میں جمعہ پڑھ کے نکل رہا ہوں باہر نکلا تو مجھے بچپن میں جیسا عید کی خوشی ہوتی اس طرح کی ہونے لگی تو میں تحجب کیا میں بھلا آج کیا عید ہے پھر بعد میں مجھے خیال آج جمعہ عید المومنین ہے جمعہ عید المومنین ہے تو اس طرح سے اللہ کے خربت کے اور خریب ہونے کے اور جو ہے اللہ کی ندہ والے کئی اشارے اللہ گواہ مجھے ملے ہیں میرے مسلمان میں جو اب یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو 32 سال میں میں مکمل کیوں ہوا وہ بتانا چاہ رہا ہوں پرتی و راج کپور ایکٹر ہے اس کا بیٹا راج کپور پرتی و راج کپور سکندر اعظم میں کام کیا ہیرو کے طور پر میں ہیرو کی بات کر رہا ہوں پرتی و راج کپور پھر اس کا بیٹا شری 420 راج کپور ہیرو کا کام کیا پھر رنڈھیر کپور بابی میں ہیرو کا کام کیا پھر اس کے بعد رنڈھیر کپور یہ سنجو جو اب مشہور ہوئی ہے یہ چوتھا جنریشن چل رہا ہے پرتی و راج کپور راج کپور راج کپور رنڈھیر کپور اور رنڈھیر کپور یہ میں شکر ہے میں فلمی حساب سے آپ لوگوں کو نالج بڑھاتا ہوں شاید میرے مفتی یا اسلام میں جو جیت خسم کے ہوتے ہیں دخیانی خیالات کے ہوتے ہیں لیجر جو ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے ہوں گے لیکن مجھے اگزامپل دینے میں آسانی ہوتی ہے دیکھو ہندو بولتا ہے کہ سات سال سات بار انسان جنم لیتا اب آپ غور کرو پرتی و راج کپور کے سلسلے سے رنڈھیر کپور بھی ہے بیٹا اور پوترہ ہوتا ہے اس کا راج کپور کا بیٹا رنڈھیر کپور روشی کپور اور رنڈھیر کپور کو دو بیٹیاں ہیں کریش مکپور اور کرینا کپور اور کرینا کپور کو جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوا اس کا نام شاید تیمور کچھ رکھا سیفلی اور کریش مکپور کو بھی بیٹی بچے ہیں تو یہ پانچ بار جنڈشن چلتا پانچ پیڑی ہے یہ اور سات جنم کا جو بات کرتے ہیں نہ پرتی راج کپور کے پاس کوئی جنم والی کہانی ملے گی نہ راج کپور کے پاس نہ ریشی کپور کے پاس نہ رنڈھیر کپور کے پاس اور یہ کنٹینیو جو ہے آپ کو یہ صدی میں یعنی پچھلی صدی جو نائنٹین سنچری سے ٹونٹیہ سنچری کے اندر کے پورے ڈیٹیل مووی سے ملے گا اب غور کرو اب یہ بارہ بار گارڈ آیا بولتے لوگ کیا اس کا کوئی ایسا ڈیٹیل ملا آپ کو ویڈیو کے ذریعے آڈیو کے ذریعے یا مووی کے ذریعے یا سیلفی کے ذریعے یا ان کی باتچیت کا کوئی آپ کو نشانی ملی نہیں سات دفعہ انسان پیدا ہوتا کوئی بھی دنیا میں ایک بھی نہیں ملے گا اور بارہ بار آیا بارہ بار بارہ کتابیں دینا تھا اگر اس کا گارڈ آیا تو ایک بار بھی نہیں دیا غور کرو وہ آیا زمین پہ ہے اور وہ ایک بھی کتاب نہیں نے دیکھے گیا جبکہ جو ہے کوئی اور دیے کتاب ویداز ہوئی آپ گیتہ ہو ہے اب غور یہ بھی کرو کہ دیکھو ٹیکنالوجی پھر انٹرنیٹ پھر آپ کو ٹیبلیٹ پھر آپ کو جو ہے لیپ ٹاپ پھر آپ کو کمپیٹر پھر آپ کو جو ہے سمارٹ فون اس سے آپ کو پوری جو ہے ریکارٹ کردہ زندگی مل رہی یہی صدی میں پچھلے صدی سے یہ صدی تک نینٹین سنچری سے ٹونٹ سنچری تک یہ انسان بنایا اور انسان پوری دنیا کے اندر سیل فی ویڈیو مووی آڈیو یہ سارے فوٹوگراف یہ ساری موویز پوری دنیا بنا دی انسان اور گارڈ اتنا بڑا کام نہیں دیکھے جا سکتا کہ نشانی اس کی نہیں دیا میں کیوں کہتا ہوں نشانی لاؤ حقیقت معلوم ہوگی یہ پتلے رکھتے ہیں کل میرا بیٹا جو ہے یہاں پر ڈرائنگ کے لیے جو ہے ڈرائنگ لائسنس کے لیے گیا دونوں لڑکے گئے ایک لڑکے کے پاس citizenship کا original تھا اس کا کام ہو گیا exam link لے کے آگیا پھر اس کو بعد میں جانا ہے شاید ٹرائل کے لیے پہلا جو بڑا بیٹا ہے میرا اس کے پاس citizenship کے duplicate تھے انہوں نے کہا original love دو دن پہلے کی بات ہے تھزڑے کے دن کل فرائیڈے تھا آپ کو بتا رہو یہ حقیقت کیوں کہ میں کل پوچھاتا میرے بیٹے سے کیا ہوا تو اس نے کہا کہ میرے پاس citizenship original نہیں ہے اب آپ سوچو اگر گارڈ آیا تو original دیتا یا نہیں چاہے وہ کرشنگ کا ہو یا چاہے ہندو کا ہو چاہے سردار کا ہو چاہے کوئی اور مذہب کا کیوں نہ ہو یہ سارے کے سارے جھوٹی بات پہ زندگی جی رہے اور یہ سب جہانی میں چلے جائیں گے ان کو اللہ تعالی آگ میں ڈال دے گا ان کو پھر کوئی مہا سے نہیں نکل سکے گا کوئی پیغمبر بھی نہیں بچا سکا کیونکہ وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے اور اللہ تعالی کنڈیشن رکھا کہ اسلام اگر تمہارے پاس ہے تو تمہارے گناہوں کے بعد دھولائی کے بعد تمہاری جو بھی ہے حساب کے بعد تم جنت میں جانے والے مر یہ جنت میں نہیں جائیں گے یہ کیونکہ شرک بددت کفر کر گئے یہ جو ہے اللہ کے بجائے جو ہے ڈوپلیکیٹ جو پتلے ہیں ان سے عبادت کے جو ہے بھرم پہ رہے گئے جیتے رہے اور سمجھے کہ یہ گارڈ ہے یہ ہمارا ساتھ دے گا بہت بڑا نقصن ہوگا اب ایک بات اور خور کرو میں جو دے رہا ہوں پوری دنیا کے اندر آپ جا کے دیکھو نو علیہ السلام سے لے کے یاخوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام لوت علیہ السلام شویب علیہ السلام یہاں تک کہ آپ کو موسی علیہ السلام تک دعوت علیہ السلام تک کہ اہل خبر ملیں گے کیونکہ اللہ تعالی عیسی علیہ السلام کو اٹھا لیا اس لئے وہ نہیں مرے اب یہ کرشن بولتے ہیں گارڈ مر گیا جیسس اتنا بڑا جھوٹ غلط طریقے سے جی رہے یہ بھی جہانوں میں جائیں گے گارڈ مر گیا ہمارے گناہوں کے اٹھا لیا بے فکر سے جی رہے یا کوئی اسٹڈی نہیں کرتا کرشنڈی کی کوئی نہیں کرتا اسٹڈی اور یہی بولتے ہیں تم اگر ان سے سوال کرے تو جیسس بیلیو بولتے ہیں اتنا بڑا نقصان ہو رہا ان کا اور یہ ہندو کا ایسا جھوٹا نقصان ہے کہ ایک بھی خبر ان کی کہیں بھی نشانی نہیں ملتی دنیا میں اس واسطے کے وہ جلاتے ہیں اور یہ کام جو ہے سر دو تین ہزار سال پہلے سے شروع ہوا اور وہ کیا بولتے ہیں بنارس میں ان کا ایک خدا اس طرح سے مرنے کے بعد جلائے گیا غور کرو کب سے شروع ہوں گا یہ مذہب جبکہ پورے پیغمبروں کی خبریں ہیں دنیا میں ایک سے ایک غلط میں ان کا ثابت کرو مذہب آپ کو یہ سرسوٹی بولتے ہیں ایڈیوکیشن کی دیوی آپ سوچو انڈیا سے بہر نکلنے کی کیا طرح ہوتے ہیں ایڈیوکیشن کے لیے آپ جاؤ سری لنکا نہیں اپنے کیا بولتے ہیں نیوزیلینڈ جاؤ آسٹریلیا جاؤ رشیا جاؤ اکرین جاؤ امریکہ آؤ کھینڈا جاؤ آپ کو پورے جو ایڈیوکیشن کے لیے باہر نکلنے ہندو ملے گے اور ہندو ازم یہاں نہیں ہے میجارٹی میں بھی نہیں ہے اور جو بھی مہاں مندر بناتا وہ صرف ہندو ہوتا ہے سرسوٹی دیوی بولتے ہیں ایڈیوکیشن کا ہے شاردہ دیوی بولتے ہیں اب آپ کو بتاؤ یہ میوزک کی پوری دنیا میں کیوں نہیں مانتے لوگ لکشمی بولتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے امریکہ دیکھو آج بھی دنیا کے اندر ایکانیمی کے اتبار سے سیونت پہ ہے جبکہ پوری کنٹریز سے انڈیا کو پیسہ جاتا اتنے مائیگریٹھے ورلڈ وائیڈ ہندو انڈیا سے اور ہندو انڈیا کو پیسہ بھیجتا ماباب بھائی بہن ریشتہ دار ہو میڈلیس میں مسلمان کما کے اپنے ماباب بھائی بہن کو بھیجتا انڈیا کو پیسہ جو ہے زرما عبداللہ بولو یا ایکسچینج بولو جو بھی ہے ٹرانسفر ہوتا انڈیا میں اور وہ جو ہے ایکانیمی میں سیون ہے آج بھی غور کرو میں ایک نشانی آپ کو اور بتاتا ہوں ٹیکنالوجی کی دیکھو میں پاکستانی ٹیلی فیلم ڈالا میں جو ہے جادو فائی بول کے میرے پاس ہے ایک چھوٹا سا باکس ہوتا ہے وہ اس پہ میں ٹیلی فیلم بول کے ڈالا ایک فیلم ڈالا تو لگاتار وہ لوگ ٹیلی فیلم پاکستانی خود با خود ڈال رہے ہیں پھر میں ایک پاکستانی ایک ٹیلی مووی اردو کی دیکھا کیونکہ اس میں ہومپوری تھا اور بہتین فیلم ہے وہ میں دو تین بار دیکھا تو اس کے بعد وہ لوگ ساتھ اردو فیلمیں پاکستانی ڈال رہے ہیں یوٹیوب والے خود با خود میں مالی عالم جو ہے ذلخان سلمان کی فیلم دیکھتا ہوں اکثر میں مومتی کی بھی نہیں دیکھتا کیونکہ مومتی جو ہے لکجیریس کا میں سمجھا انہیں بہت مذہبی ہے میں شروع میں سنا تھا مسلمان جو ہے انہیں ہیرین کو چھیتا بھی نہیں بہت بھوڑی عزت تھی میرے پاس جب میں دیکھا اس کی لکجیریس لائف خالی پلینا ایسی جو ہے انسان بھوکا مارا انہیں جو ہے آئیش و عشرت میں پڑھا ہوئے تو میرے دل اتر گیا مومتی کی بھی نہیں دیکھتا اب میں دیکھا ذلخان سلمان بھی جو ہے اس کے باپ کے جیسی لکجیریس لائف گزارنا چاہتا اس وقت انہیں بھی میرے دل سے اتر گیا تو ان کی میں مالی عالم فیلم دیکھتا ہوں مالی عالم فیلم کنٹینڈ ڈالتے ہیں فیلم دیکھتا ہوں تیمیل والے دالتے ہیں اور پورے انڈیا نہیں ڈالتے ہیں وہ کوئی دوسرے لینگویج کی موویز نہیں رہتی میرے سائیڈ خود با خود کیسے ہو سکتا انسان خود با خود کیسے دے سکتا ہے اب ایک اور ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو میں چھے سال کچھ مہینے ہو گئے خانس کا ویڈیو بنایا جو تریالیس لاک چالیس ہزار لوگ اب تک دیکھ چکے ہو تریالیس لاک فورٹی تری فور میلین تری ہنڈیڈ تاؤزن فاری تاؤزن تری ہنڈیڈ فاری تاؤزن وہ دیکھ چکے لوگ اور یہ چھے سال سے خود با خود آ رہا خود با خود لوگ دیکھ رہے ہیں میں دال کے چھوڑ دیا خود با خود دیکھ رہے ہیں انسان اب بتاؤ کہ خدا اگر بولا یہ جیسا ہے لوگ بلتے ہیں کہ جی عیسیٰ سب کے گناہ اٹھا لیے تو خود با خود آنا نا ان کا ان کا ویڈیو آڈیو ان کا جو ہے ڈیلاکس ان کا جو ہے پچھر کچھ نہیں آتا سامنے اور وہ جو بائبل ہے انہوں بھی نہیں دیئے ان کا ڈیلاکس تم دھوڑنے کے لیے انسان بولے رہا شیطان دے دے رہا ان کو بات چھے سال سے مسلسل میں نے پھر بنایا دوبارہ وہ ویڈیو میں انگلیش کا بھی نہیں بنایا کیونکہ اردو کا اچھا چل رہا ہندی اردو ہندی کا میں چھوڑ دیا انگلیش کا بھی نہیں بنایا خود با خدا رہا میں انسان ہوں اور گارڈ آ کے دیا بولے تو گارڈ کی بات چلنا چاہیے جبکہ اللہ تعالیٰ سور فاتحہ میں کہہ رہا ہے کہ کرشن غلط جا رہا تو روز سن سکتے ہیں روز سن سکتے ہیں انسان بنیاں آدم کی اولاد روز آنا پڑھ رہا سور فاتحہ میں کرشن غلط جا رہا یہودی کو پنشمنٹ ہوا دیکھو یہودی کے نشانی بھی میں بتا دوں یہ نشانی سمجھو میں ابھی جو بولا چھے سال سے میرا ویڈیو کیسے آ سکتا ہے کانٹینو انسان دیا اور خدا نہیں دیا ایسا ریسیکل والی بات وائرل ہونے والی بات یا تم تک آنے والی بات نہیں دیا نہیں دیا خالی جی رہے بھروس پہ جی رہے اور مر جائیں گے جل جائیں گے نقصان میں جائیں گے ہندو نقصان میں جائے گا کرشن نقصان میں جائے گا میں تڑپنے سے اللہ تعالی میرے خواب میں پرسم بتایا تمہاری بات پوری دنیا تک جائے گی میں تین دن بعد سمجھاؤ یہ جو ٹیکنالوجی کی جو بات کر رہا ہوں بھول جاؤ تم سائنس بھی کیونکہ سائنس کی اگزامپلز کی ضرورت ہی نہیں اب صرف ٹیکنالوجی کی بات کرو کہ گارڈ کیوں نے دیا ہے اسو اگر ہندو کا ہے یا کرشن کا ہے یا سردار کا ہے تو یا پھر تم جو خادیانی ہماخ جو جی رہے ہیں وہ کیوں نہیں دیا سکا سب کے سب خسارے سب کا سب لاس ہوگا سب کے سب لوزر ہوں گے سب کے سب برباد ہو جائیں گے اس کے بعد کون بچائے گا ان کو میں آپ کو ایسی نشانیاں بتایا جس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے یہ ساتھ جو جنم بولتے ہیں یہ پرتی راج کپور کا خاندان تمہارے سامنے ہیں پانچوان جنریشن پانچویں پیڑی ہندیر کپور کی بیٹی کو بیٹی دو بیٹیوں کو بھی بیٹے بچے ہوئے اور کوئی بھی ان کے پاس ساتھ جنم کا ایک بھی آپ کو بھنک نہیں ملی نشانی نہیں ملی سائن نہیں ملی اللہ جانتا ہے اتنا بڑا نقصان ہوگا ہندو کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کرشن کا میں آپ کو یہودیت کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں اس کے بعد ختم کر دیتا ہوں خلیل اس کا نام ہے نیا نام مسلم ہوا ہو میک خلیل میک امریکہ میں 1989 میں مسلمان ہوا اور آج 35 سال سے مسلمان ہوں اور اس نے بتا کہ آئسس مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں اللہ اکبر بول کے اچھا ابھی اللہ اکبر سے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں بات سمجھ میں آئے گی تم کو جب ہم حلال کرتے ہیں بگرے کو اللہ کا حکم ہے حلال کرو تو ہم چھوڑی چلاتے ہیں اللہ اکبر بولتے ہیں اب یہ یہ یہودی ہمارے کو اللہ اکبر بول کے مار ڈال رہا ہے یہ اصل نہیں ہوتے ہیں لوگ مسلمان یہ میڈلیس میں پوری تباہی ان کی چھے انہوں سینٹ مسلمانوں کو مار دے رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں جانتا اسلام ایک اور ایک لڑکی کا نام میں پڑا اس کا نام زارہ یوسف کچھ نام ہے اور ہے وہ ریچہ سینگ اس کا نام وہ اسلام کے خلاف بولنے کے بجائے اسلام میں بھیکائے جیسی باتیں کر رہی ہیں کیونکہ وہ مسلم نہیں ہے مسلمانوں کو ورغ لاری غلط تعلیم دینا چاہیی غلط علم سے تم کو جو ہے بھٹکا کے جو ہے اسلام سے دور کرنا آنا چاہیی گمان دالنا چاہیی اور جو ہے تمہارے اسلام پر نیچلنا ایسا وقت آیا اتنا برا اور ایسے وقت میں اللہ کی رسی پکڑ لو ذکر مت چھوڑو نماز مت چھوڑو دن تمام کھو دعا کرو اللہ اللہ مت مسلمہ کھو بچا لے اے اللہ نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو پوری ہمارے لئے فاخر رکھ کے دو دو پھٹر پیٹ پر لگا کے ہمارے کو یہ سیچکے ایسا بھتن دین دیئے اس سے سامنے مممہ بات آ رہی کہ کوئی بھی لوگ خدا بولے اُس کا ٹیکنالوجی قسابس کوئی ویڈیو نے آڈیو نہیں نہیں کوئی ڈیلکس نہیں یہاں تک کہ میں آپ کو خانس کا ویڈیو دیا چھ سال سے خود با خود پھر رہا ہوں میں پھر معمول انسان میرے میرے کو معلوم نہیں کیامرا کیسا یوز کرنا میرے معلوم بھی نہیں ٹیکنالوجی کیا کیسا یوز میرے بچے بہت ایکسپرڈ ہیں مہا سرس ہیں کمپیوٹر میں دونوں کے دونوں ماشاءاللہ میرے دو بچے مر مجھے کچھ بھی نہیں آتا میں آپ کو یہ رشی کپور کی مثال اسفات سے دیا آپ اسلام کو سمجھو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان زندہ رہتا اور یہ رشی کپور راج کپور رندھیر کپور پرتیو راج کپور دونوں ہر کوئی زندہ ہے موویز میں ہیرو کی نکالو پرتیو راج کپور کی ملے گی راج کپور کی ہیرو کی نکالو ملے گی زندہ ہے اور جو ہے رشی کپور کی بابی زندہ جیسی ملے گی اس کی جوانی کی فلیپ اور یہ رندھیر کپور کی ابھی سنجو زندہ ہے جیسی ملے گی چاہے وہ مر جاؤ یا زندہ ہو اب آپ سوچو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو زمین سمندر کی نہیں ہے اور جو ہے وہ سوکی زمین ہے وہاں پر مچھلی کو کھوٹ کے نکالے آفریقہ میں تو جو ہے زندہ نکلے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا کہ انسان زندہ رہتا اس کے بعد تمہاری ری انکارنیشن والا ایٹرنلائج دیرنے والا ہے اس پاس تے وہ بتانا مان زندہ ہے انسان یاں مارنے کے بعد انتخال کے بعد دیکھو ایک ہوا میں ایک پہاڑ کا جو گنڈو بولتے ہیں ہم لوگ ہماری طرف ہے ورنگل کی اردو یہ ہے پتر ہوا کا نہ تو زمین کو ہے نہ آسمان بیچ میں ایسا ٹھہرابہ ہے زمین کی جو ہے ستے کو بھی نہیں لگا اور آسمان کے طرف بھی نہیں اڑھا وہیں ٹھہرابہ ہے نہ زمین نہ آسمان درمیان میں اللہ کی خدرت بتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام پوچھے اللہ تو رزق کیسا دیتا تو آپ نے کہا پھتر کو توڑو اس میں کیڑا بھی جو ہے رزق کھارا سو بتایا گیا اللہ کو پہچھاننے کے ہزار نشانیاں میں چالنج سے دے دیا اور یہ میرے ویڈیو پوری دنیا میں جانے ان کا ہندو کا خدا ایسا نہیں چالنج دے سکتا جیسے میں دیا اللہ کی سوا کوئی محبود نہیں وہ سن رہا تو پھر جو ہے میرا جواب دینا چاہیے ہندو سن رہا تو میرے کوئی تھام ایسا ڈاؤن کر کے بتانا چاہ رہا کرسن سن رہا تو ایسا کر کے بتانا چاہ رہا اور مسلمان دونوں بھی تھام سب کر رہے کیوں کیا ایمان والا ہے ایمان بنے گا کیا ایمان بنے گا